بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بیزائن کی لمبائی ہم نے سادھے گیارہ انچ رکھی ہے اور گلے کی چرائی ہم نے چار انچ رکھی ہے گلے کی گہرائی بھی ہم نے چار انچ رکھی ہے جس میں ہاف انچ لائکہ مارجن ہے اور فائنل سادھے تین انچ گلے کی گہرائی ہمارے پاس رہے گی اب ہم نے جو گلے کا کرو ہے اس کے ساتھ ہاف انچ کا نشان رکھتے ہوئے ایک کروڈ راو کیا اس کے بعد مزید ہاف انچ کا ڈسٹنس رکھتے ہوئے ایک اور کرو جو ہے ہم نے ڈراؤ کیا اب جو باہر والی لیئر تھی اس میں ہم نے ٹرائنگلز کے شیپ میں پیٹرن جو ہے وہ بنا لیا اور کمپلیٹ گلے کو کٹ کر کے ایکسٹرا کپڑے کیو پر پیسٹ کر دیا جہاں جہاں پہ بھی نوک بنتی ہے وہاں پہ آپ نے کٹس لگا دینے ہیں کٹس لگاتے ہوئے دھیان رہے کہ جو چیپی ہے اس پہ آپ نے کٹ نہیں لگانا اسی طرح تمام گلے پہ ہم کٹس جو ہے وہ لگا لیں گے کٹس لگانے کے بعد یو ایچو گلو یا پھر گام سٹیک کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں دونوں چیزیں اچھا حرزل دیں گی اس طرح آپ نے تمام تکونوں کی اوپر ٹرائنگلز کی اوپر گلو جو ہے وہ چپکا لینی ہے اس طرح سے ہم نے کپڑے کو فولڈ کرنا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ نے گلو لگانی ہے گام سٹیک لگانی ہے اور دوسری سائیڈ کو بھی فولڈ کرنا ہے اور یوں ہماری ایک خوبصورت سی ٹرائنگل ریڈی ہو جائے گی میں آپ کو دوسری ٹرائنگل بھی دھیان سے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہماری دوسری بھی ریڈی ہو گئی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ ایک دفعہ گلو سے چپکا لیں گے تو سلائی کرتے ہوئے کپڑا اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا ایکزیکٹ پیٹرن جو آپ بنانا چاہتے ہیں اسی طرح سے بنے گا اور بہت ہی سفائی اور نفاست کے ساتھ آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ ریڈی ہوگا اس طرح سے آپ نے تمام ٹرائنگلز جو ہیں انہیں گم سٹک کے ساتھ پیسٹ کر لینا ہے کپڑے کو اور اچھے سے ان کی نیٹ شیپ جو ہے وہ آپ نے بنا لینی ہے تمام ٹرائنگلز کو اسی طرح میں نے ریڈی کر لیا اب میں جو پٹی ہے اس کی اوپر بھی گم سٹک جو ہے وہ لگاؤں گی کرو بن رہا ہے جو اس کی اوپر بھی میں کینچے کے ساتھ کٹ لگا لوں گی تاکہ کپڑا جو ہے وہ آسانی سے فولڈ ہو جائے تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے اندر کپڑے کو کر کے فولڈ کیا اور اب سٹریٹ پٹی جو ہے اس کی اوپر بھی ہم لوگ کپڑا جو ہے اسے فولڈ کر لیں گے یہ چپکانا ضروری ہے اس طرح سے بھی اتنا نیٹ نہیں ہوتا جتنا کہ اس طرح سے ہوتا ہے گلو لگانے سے اب دیکھیں نیچے جو اس کا بوٹم ہے اس کو بھی آپ اسی طرح گلو لگائیں اور نیٹ سا سپیر بنا لیں ٹرائنگل چاہیں تو ٹرائنگل بنا سکتے ہیں یا جو بھی شیپ آپ بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ بھی گم سٹک لگائی اور میں نے اس کو پروپر سیٹ کر لیا اب اس کی اوپر ایک دفعہ پریس جو ہے وہ کر لیجئے گا کپڑے کو اچھی طرح سے اب ہم نے اس طرح سینٹر میں ایک میڈ لائن جو ہے اس طرح سے وہ بھی بنا لی ہے الٹی سائٹ پہ اس طرح سے گلے کا جو پیٹرن ریڈی کیا ہے اس کو بھی الٹا ہی رکھنا ہے اور اس کو پروپر آپ نے سیٹ کر کے پین اپ کر لینا ہے تاکہ ہمارا گلہ جو ہے یا دیزائن جو ہے وہ سینٹر سے نہ ہٹے اور بکرم کے ساتھ ساتھ آپ نے سلائی لگا لینی ہے سلائی بکرم کے اوپر بھی نہیں جانے چاہیے فیوز کے اوپر بھی نہیں جانے چاہیے اور اس سے ہٹنے بھی نہیں چاہیے بلکل باؤنڈری پہ آپ نے سلائی لگا لینی ہے اب دیکھیں جی سلائی جو ہے ہم نے لگا لی اب آپ کپڑا جو ہے ایکسٹرا اس کو کٹ کر لیں صرف ایک ایک پیر کا ڈسٹنس آپ نے رکھنا ہے باقی فیبرک جو ہے آپ نے اسے کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد تمام گلے میں آپ نے چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگانے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی لیکن پلٹنے سے پہلے ایک کام ہم نے کرنا ہے اسے شرٹ کے کپڑے کے ساتھ ہم نے سلائی دینی ہے فیوز کی اوپر سلائی نہیں آنے چاہیے اس سے یہ ہوگا کہ میٹ ہمارا گلہ پکا بھی ہو جائے گا سلائیاں پکی ہو جائیں گی سلائی میں اس طرح لگا لی اب آپ اسے سیدھا سیٹ کریں پلٹنے کے بعد ایک دفعہ آپ اچھے سیوپر پریس بٹھا لیں اگر آپ بگنر نہیں ہیں تو آپ اسی طرح بھی اوپر سلائی لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ بگنر ہیں اور آپ سے پرپر سلائی نہیں لگے گی تو آپ دوبارہ اس طرح سے دکونوں کے اوپر گلوس لگائیں اور اسے کپڑے کے ساتھ پیسٹ کر دیں اسی طرح پیٹرن سارے کو آپ نے فلو کرنا ہے اب آپ سارے پیٹرن کے اوپر ایک دفعہ سلائی لگا لیں اور سلائی لگاتے ہوئے خیال رکھیں کہ بکیا آپ چھوٹا کر لیں جب چھوٹا بکیا ہوگا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کورنر سے ٹانکہ چینج کرنے لگیں گے تو برابر ڈسٹنس پہ آپ کی سلائی آئے گی اگر آپ بڑا بکیا رکھیں گے تو اس میں بہت چانس ہے کہ کہیں سے آپ تکونوں سے بہت دور سے سلائی لارہے ہوں گے اور کہیں سے بہت قریب سلائی آ جائے گی تو ایکزیکٹ باؤنڈری کے اوپر سلائی لگانے کے لیے بکیا جو ہے آپ نے چھوٹا رکھنا ہے اس طرح سے آپ نے تمام اپٹی کے اوپر بھی سلائی لگانے اور پورا پیٹرن جو ہے اپنا وہ ریڈی کر لینا ہے یہ دیکھیں جی تمام سلائی جو ہے میں نے لگا لی ہے اور اب میں اس سے یہ میرے پاس بٹن ہے ملٹی کلر میں اس کے ساتھ تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر دوں گی اور فائنل لوک جو ہے گلے کی آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ